بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹلائنز ملتان میں تین سال قبل رینجرز حلقات کے قواہ کے بعد قتل کا مومہ حل مقتول کی بیوی نے ہی ملزم امام بخش کے ساتھ مل کر شوہر عبد المجید کو قتل کر کے لاش گھر میں دبا دی دونوں ملزمان گرفتار ارتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمہ کے دو بھائیوں کا بھی قتل میں ملوث ہونے کا انکشہ گھجاد میں زمین دارہ کالج کے سامنے طلبہ کے دو گروپوں کے درمیان لڑائی ایک دوسرے پر ڈنڈوں سوٹوں کا بھی آزادانہ استعمال دی پیو گھجاد اتاو رحمان کا باقی کا نوٹس دس ملزمان گرفتار کر لیے سر گودھا میں ٹک ٹاک کا جنون تھانا صدر کی حوالات تک جا پہنچا حوالات میں مانیچرنگ والے سی سی ٹی وی کیمروں کے باوجود اقتام قتل کے ملزم ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں مصروف پھانا صدر کی حوالات میں سیکیورٹی کے انتظامات ناکس پولیس نے آئی جی پنجاب کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا ویڈیوز وائرل ہونے کے باوجود افسران کا روائی نہ کر سکے مہنگائی سے زتائی ہوئی عوام کو کرپٹ پٹواری اور ان کے منشی دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے فرد لینے والوں کے لیے الگ الگ ویٹ مقرر کر دیئے حافظ آباد میں ریکچر جنرل پنجاب فوڈ اٹھارٹی شویب جدون کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اٹھارٹی ان ایکشن دودھ مافیا کے گرد گھیرا تنگ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے متعدد ملک شاپس دودھ بردار مٹسائکلوں اور گاڑیوں میں موجود ہزاروں لیٹر دودھ کو چیک کیا ناکس اور غیرمیاری چھے سو نوے لیٹر دودھ موقع پر تلف کر دیا بھاری جنمانہ آئیت گجوانہ میں سکھیاتریوں کی گردوارہ روڑی صحابہ آمد ایس ایس پی آپریشنز محمد مواز زفر اور ایس پی صدر محمد عثمان کا سیکیورٹی کے حوالے سے گردوارے کا وزٹ سکھیاتریوں سے ملاقات کی یاتریوں کا بہترین انتظامات پر پولیس سے اظہار تشاک پر ملتان میں کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کی ذرہ صدارت پبلک بوٹ آف گورنرز کا اجلاس اسازہ کی کارکردگی جانسنے کے لیے سخت مانیٹرنگ سسٹم لاغو کرنے کا فیصلہ بوٹ کا بہترین کارکردگی پر تدریسی سٹاف کو ستائش اور مراد دیرے پر غور اجلاس میں سکول کے رائیڈنگ لب کی تزین اور آرائش مرمت و کشابگی پروجیکٹ کی منظوری آمیر خٹک نے کہا سکول کے معاملات میں بیرونی مداخلت پر داشت نہیں کروں گا اور کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار میں کمی نہ آسکی سبائی دال حکومت میں روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نواہی علاقوں اور زلائی ہیڈکوارٹرز کو روزانہ بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی کی بندش کا سامنا ہے دے ہی علاقوں کو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خواب دیں اور اپڈیٹ شان نے کے لیے چینل نیوز کو دیکھتے رہے